اے رزا ہر ایک کام کا ایک وقت گئے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا سرکار بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں ارز کرتے ہیں اے حضور شہنشاہ بقار اے سلطان العارفی اے بایزید بستامی بہت دراصل یہ ہے ہمارے گاؤں کے اندر میں کچھ فائشہ دافل ہو گئی ہیں فائشہ بولے تو آج کل کے بدکارہ عورت جو دھندے کرتی ہیں ایسے عورت کا تو ہمارے شہر میں دخول ہو گیا ہے وہ عورتوں کے چکر میں شہر کے سارے نوجوانوں نے مسجد کو بھی ران کر دیا ہے اس فائشہ آنے کے اوپر وہاں پر نوجوانوں کا تماف ہوتا ہے نوجوان ان کے گھر کے چکر کھاتے ہیں وہاں پر لوگ بدکاریوں میں مقتلہ ہو رہے ہیں زناکاریوں میں مقتلہ ہو رہے ہیں وہ فائشہ عورت نے پورے شہر کو تماح کر دیا ہے انقریب اللہ کا کوئی عذاب آ جائے اللہ کا کوئی کھر ناصل ہو جائے کچھ چند نیک لوگوں نے سکار بائیزید بستامی سے عرض کرتے ہیں اے سلطان العارفی آپ شہر جلیں اس بدکارہ کو وہاں سے نکالیں اللہ حوالے ان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے ایک چھوٹا سا جھولا ہوتا ہے ایک تھیلہ ہے اس میں ایک امامہ ہے ایک نوٹہ ہے ہاتھ میں ایک اصا ہے یہ جاتے ہیں اور اس بدکارہ فائشہ عورت کے دروازے کے سامنے اپنی جانماز کو بچھا دیتے ہیں وہاں میں تصویع و تحلیل میں مشغول ہو جاتے ہیں شبہ سے لیکن شام ہو جاتی ہے آج کو بھی نوجوان آتا ہے شرم کے مارے کہ ایک اللہ کا ولی وہاں بیٹھا ہے عارفِ اللہ بیٹھا ہے سلطان العارفین وہاں چلوہ گر ہیں اس عورت کے پاس جاؤں تو کیسے جاؤں ان کا نوہ دیکھ کر شرمشار ہو کر لوگ پلٹے پاؤں پھر جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیاں اس عورت نے اپنی خادمہ سے کہا اس بدکارہ نے اپنی خادمہ سے کہا اپنی موکرانی سے کہا ارے آج کیا وجہ ہے آج عاشقوں کا حجوم نہیں ہے سمہ سگے کا اب تک کوئی کمائی کا ذریعہ معاشرہ بنا آج کی وجہ کیا ہے باہت جلال دیکھ آؤ وہ نوکرانی دیکھتی ہے تو وقت تک سلطان العارفین وقت تک اللہ کے ولی سرکار بایسینِ مستامیر علی اللہ تعالیٰ وہ تصویح و تحلیل میں مصروف ہیں نحبِ عبادت ہیں نحبِ تصویح ہیں وہ عورت ملتے قدم چلتی ہے اور اس بدکارہ کے پاس جانتی ہے فاہشہ کے پاس جانتی ہے اور عرض کرتی ہے اے ملکہ اے فاہشہ آج تیرے دروازے کے سامنے وقت کے سلطان العارفین بایسین اس سامی نے اپنا دیرہ ڈال دیا ہے وہ محبِ عبادت ہیں محبِ عبادت ہیں محبِ تصویح ہیں اللہ تعالیٰ اکبر اس خاتون نے کہا جاؤ جاؤ اس اللہ کے ولی سے کہہ دینا اگر انہیں اللہ اللہ کھرنے کا شوق ہے تو کسی گوفہ میں چلے جائے پہاڑ کے چٹانوں میں چھلا جائے سہرہ اور چندوں کو آباد کر لے کسی مسجد میں چلے جائے کسی قلیسہ میں چھائے اور وہاں جا کر اللہ اللہ خیرے یہ عبادت خانہ نہیں ہے یہ ویشیہ خانہ ہے یہ فاہشہوں بدکاروں زناکاروں کا آتہ ہے جاؤ کہنا کہ اے بایزید مستامی یہاں سے چلے جاؤ وہ نوکرانی نے آ کر ایسا ہی کہا آپ سرکار بایزید مستامی فرماتے ہیں اے عورت میں بھی اس فاہشہ سے ملنے کے لئے آیا ہوں میں بھی ان سے ملاقاتے کرنا چاہتا ہوں میں بھی ان کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں بہت شرمشار ہو جاتی ہے اتنا معاملی سلطان العارفی بایزید مستامی جن کے دادت کا جنگکہ پورے مستام میں بچتا ہے پوری دنیا میں بچتا ہے بھلائی اللہ کا ولی یہ فاہشہ سے کیوں ملنے آیا یہ بیشہ سے ملنے کے لئے کیوں آیا ہے اللہ ورد بھل عجیزانِ ملتِ اسلامیاں جا کر وہاں حمل دیتے ہیں عورت نے کہا اسے آنے دو آپ نے کہا آج کی پوری رات میں تمہارا بھوک کرنا چاہتا ہوں ایک رات کا جو حدیعہ ہوتا ہے وہ حدیعہ تم اس سے لے لو سرکار بایزید مستانی نے ایک رات کا حدیعہ اسے جن دیا اور اس رات کو اس حدیعہ کے عوض میں اس ماغذے کے عوض میں اس عورت کے ساتھ رات پسارنا چاہا جب رات ہوتی ہے عورت نے یہی سوچا فاہشہ نے یہی سوچا اس پندکارہ منونہ نے یہی سوچا یہ میرے ساتھ زنا کریں گے مستیاں کریں گے انہوں نے رات کی قیمت ادا کیا ہے لیکن سرکار سلطان الارفی فاہشید پسامی آدھی رات کو اس کے انہوں اپن خلوت میں داخل ہوتے ہیں خلوت نشی ہوتے ہیں اس عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس ہجرے میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں اے بدکارہ اے فاہشہ اے اللہ کی بندی سب سے پہلے تو جا وہ غصل کر کے آتی ہے آپ کہتے ہیں جب وضو بھی کر لے وہ وضو کر کے آتی ہے آپ اسے عدد لگاتے ہیں وہ خوشبو سے مشاہ میں جاہ ہو جاتی ہے خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے آپ جا نماز دیتے ہیں کہتے ہیں جا نماز بچھا پوری رات میرے ساتھ نفل پر سبحان اللہ عجیسانِ ملتِ اسلامیہ عورت کہتی ہے آپ نے اس چیز کا پیسہ نہیں دیا ہے کہا نہیں نہیں میں نے تمہیں رات گزارنے کا پیسہ دیا ہے میں تمہارے ساتھ جو بھی کام کروں میں تمہیں جو بھی کرنے کا حکم دوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا عورت منبور اور بے بس ہو جاتی ہے کہتی ہے ٹھیک ہے بابا وہ وصول کر کے خوشن کر کے خوشبو لگا کر معاکتر ہو کر تو رکت نفق کی نیت بانتی ہے تو رکت نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے جب وہ سجدے میں جاتی ہے اللہ کے نیک ونی سلطہ العارفین عارفِ بِاللہ وَایَسِينَ مُسْتَانِ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بکھاتے ہیں عرص کرتے ہیں اے بارے رہا ہاتھ یہ فنکارہ تھی یہ فاہشہ تھی یہ ملعونا تھی یہ ملعونا تھی یہ ملعونا تھی زمانہار تھی اسیہ اشعار تھی جو کچھ بھی تھی میرے مولا اب سلطہ یہ فوقہ کر چکی ہے اس کا سر چھکانا میرا کام تھا اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے سر چھکانا میرا کام تھا اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے اتنا کہنا تھا وہ عورت جب دو رکت نماز سے فارغ ہوتی ہے وہ ملکوں میں اللہ کے ولی کے دعا سے بائیزی بستامی کی دعا سے اب وہ بدکارہ نہ رہی وہ فاہشہ نہ رہی وہ اسیہ شعار نہ رہی بلکہ وہ اللہ کی ولیہ بندکی تھی سبحان اللہ